اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی بیسکلی آج ہم ریمیڈی نہیں بنائیں گے میں آپ کے ساتھ اپنا ریویو شیئر کروں گی ایک آئل کا کہ بہت ہی اچھا آئل ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تھوڑا کلر فول سا اور اس میں کچھ دردر کی چیزیں بھی ہیں تو میں بتاؤں گی اس میں میں نے کیا کیا یوز کیا اور اس کی ریویوز کتنے اچھے تھے یہ بناتے ہوئے میں نے ویڈیو ریکار نہیں کی تھی کہ اگر مجھے اچھے ڈیزلٹس ملیں گے تو ہی میں ریویو شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اس کی ریمیڈی اور آپ خود گھر پہ اس کو تیار کر سکتے ہیں میرے پاس اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس ہے رتن جوت یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ آپ کو اس کا تھوڑا برگنڈی سا کلر دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے اور دوسری چیز ہے میرے پاس بال جھڑ جو آپ کو کسی بھی پنساس کی دکان سے ایزیلی مل جائے گی اور یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہوتی ہے جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں انہیں بھی پتا ہوگا کہ میرے بال کافی اتق سفید تھے اس کو میں نے یوز کیا ہے اور وہ مجھے لیٹرلی دو یا تین بار یوز پہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا اور میرے جو بال ہیں ان کا شیڈ بھی چینج ہوا اور جو وائٹ ہیئر تھے گری ہیئر تھے ان کا بھی کلر چینج ہوا کلر چینج ہونے کی بیسک وجہ جو تھی یہ تھی رتن جوت کیونکہ یہ کلر پول ہے اور اس کے بعد اس میں بہت سی پراپرٹیز ہیں یہ بہت ہی اچھا ہیئر کنڈیشنر ہے یہ آپ کے بالوں کو گری جو ہیئر ہے ان کو بھی جو ہے اس کا کلر بھی چینج کرے گا آپ کے جو باقی جو بال ہیں ان کے اوپر بھی بہت اچھا ایفیکٹ دے گا آپ اس کو ایک بار ہی یوز کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا اور یہ ہیئر گروت میں بھی بہت ایفیکٹ دیتا ہے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گی اس کو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے ہی شاپر میں رکھا اور وائٹ کلر کی شاپر میں رکھا تاکہ میں آپ کو اس کا کلر دکھا سکوں اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہے یہ کچھ پندرہ دن اس میں پڑا رہا ہے تو اس کا کلر آیا اور یہ بیسکلی تیل میں بھی اس کا کلر ہے تو جو آپ کے بالوں کو بہت 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 ہی اچھا ایفیکٹ دے گا کلر چھوڑے گا تو صحیح لیکن جب اکثرا مہندی لگاتے ہیں یا کوئی بھی سستا ڈائے کرتے ہیں تو ہم واش کرتے ہیں تو ہمارے بالوں سے کلر اترتا ہے تو اس کا کلر اترے گا نہیں یہ پرمننٹ کلر آپ کو دے گا اکثر ہم شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو میں بھی یہ کلر آپ کو دکھنے میں نہیں ملے گا اور یہ جو ہمارے پاس ہے بالوں کو بہت ہی اچھی پراپٹیز ہیں یہ آپ کے بالوں کو بہت سپیڈلی گرو کرے گا اس کے علاوہ اگر گنجا پن ہے کہیں پیچیز آ جاتے ہیں سپیشلی ہمارے فور ہیڈ پہ اکثر ہمارے بال اتر جاتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھا افیکٹ دے گا آپ اس کو ایک یا دو بار بھی یوز کریں گے تو آپ کو اس کا افائدہ ہوگا اس میں آپ کوئی بھی آل یوز کر سکتے ہیں گھر میں سرسوں کا تیل پڑا ہوا ہوتا ہے اکثر لوگ آلیو آل یوز کرتے ہیں اکثر ناریل کا کوئی بھی تیل آپ یوز کر سکتے ہیں بیسکلی یہاں پہ میں نے چار تیلوں کو مکس کیا تھا آپ مکس کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ گھر میں سرسوں کے تیل پہ ٹرائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور جو ہے اس میں میں نے لیا تھا کیسٹرو آئل یہ میں نے ہاف کونٹیٹی لی تھی باقی جو تھا میرے پاس آلیو آئل آلمانڈ آئل اور کوکوناٹ آئل یہ میں نے لیا تھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرامز اور کیسٹرو آئل وہ میرے پاس تھا 50 گرامز یہ میرے پاس 350 گرامز اس میں سے میں کافی حد تک یوز کر چکی ہوں تو یہ باقی جو ہاف سے بھی تھوڑا کم ہے یہ وہ والا آئل ہے اب جو ہے میں نے یہ 50 روپیز میں ہی دونوں چیزیں بائی کی اس کو میں نے بولا تھے کہ مجھے 50 میں ہی دونوں چیزیں دے 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 بالجڑ اور رتنجوت اس کی ہاف کونٹیٹی میں نے اپنے آئل میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے آپ کے پاس جو بھی آئل ہے اور اس کو آپ نے ساتھ دن کے لئے سن لائٹ میں رکھنا ہے یا تھری ڈیز کے لئے آپ رکھنے کے بعد بھی یوز کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں ایسا چیشو نہیں ہے لیکن آپ ساتھ دن کے لئے رکھیں تو آپ کو مزید اچھا ڈیزلٹ ملے گا ویک میں ٹری ٹائم اس کو یوز کرنا ہے کم مرز کم چار سے پانچ گھنٹے کے لئے لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے ہم نے بالوں کو واش کرنا ہے اور آپ نے اس کے ڈیزلٹ دیکھنا ہے آپ کو دو تین بارشتعمال کے بعد آپ کو بہت اچھا ڈیزل ملے گا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بال اتنا بھی بند ہو گئے ہیں نئے بال بہت زیادہ گروہ کرنیا سٹارٹ ہوئے ہیں جو روٹ سے بھی نئے بال سٹارٹ ہوئے ہیں نکلنا جہاں سے بال جھڑ چکے ہوئے تھے اور آپ کے بالوں کا کلر بہت اچھا ہوئے ہیں آپ کے جو وائٹ ہیئر ہیں ان کا بھی کلر بہت زیادہ اچھا ہوئے ہیں اور آپ لازمی اس کو ٹرائے کرئے گا اور میرے ساتھ ڈیزلٹ شیئر کرئے گا تینک یو اللہ حافظ